اسلام علیکم کٹائی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑی کی کرگی کٹائی لگی ہوئی ہے اور میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑی کی کرگی کے اندر یہ دیکھیں کانٹا ہوتا ہے بہت خطرناک قسم کا کانٹا اس لیے اس کی کٹائی بھی بالکل آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو لیبر جو ہے یہ دیکھیں یہ کٹائی ہوا پڑا ہے مسکٹ بھی اس کو بولتے ہیں پہاڑی کی کر بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست مال کٹھا پہاڑی کی کر تو یہ آج میں پہاڑوں میں جنگلوں میں آیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے اپنے ویورز کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں کہ پہاڑی کی کرگی کٹائی جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے تقریباً بارہ سے چودہ اگر آدمی کٹائی کریں لیبر والے تو تقریباً جتنی بھی وہ سپیٹ سے کام کریں جتنی بھی تیزی سے کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ سو من ڈیلی کے عشاب سے کٹائی کر سکتے ہیں تو آج کل چونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور گندم کی فصل یہاں پہ کٹائی شروع ہو چکی ہے اس لیے لیبرز زیادہ تر گندم کی کٹائی کو فوقیت دیتی ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ یہ بھی کٹائی ہوا پڑا ہے پہاڑی کی کرمسکٹ تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور پکا مال یہ میں ذرا زوم کر کے دیکھوں یہ دیکھیں موٹا مال دو انچی ٹکر سے اوپر چھ سات آٹھ انچی ٹکر تک کا مال تو یہ ہم یہاں سے مال کٹائی کروا رہے ہیں جیسے ہی چھ سو من کی کٹائی ہوتی ہے پھر ہم اس کے ساتھ ہی گاڑی لگا لیں گے آج کل چونکہ کٹائی بہت کم لگی ہوئی ہے لیبر زیادہ تر گندم کی کٹائی میں لگی ہوئی ہے تو اسی لیے لیبر کے شارٹیج کی وجہ سے آج کل یہ پہاڑی کی کر بھی شارٹ ہے اور ٹالی کا بالن بھی شارٹ ہے تو ہم کوشش زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں لیبریں ہم نے خود کی لگائی ہوئی ہیں اسی لیے کچھ ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ پریشان بھی ہیں مال کی وجہ سے تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی گندم کی کٹائی ختم ہوگی پھر لیبریں جتنی بھی لیبریں گندم میں لگی ہوئی ہیں وہ تمام ادھر پہاڑی کی کر کے کٹائی میں آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بیس پہ دو سے تین گاڑیاں بھی چھ سو من کی دس ویلر ہم بھر سکتے ہیں تو یہ سارا دار و مدار کٹائی کے اوپر ہے تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد مجھے دیجئے دیجئے